ویڈیو پوری طرح ڈیڈکیٹ رہے گی کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کر بہت ساری کنفیوزنز ہیں کاؤشنز ہیں بچوں کے مند میں کس کو اے اے پی آئے گا کس کو پی پی آئے گی ریزلٹ کب تک آئے گا کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں ریزلٹ نہیں آرہا نا پی پی آئے آبی تک نا اے اے پی ان سبی پوائنٹس پر بات کریں گے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اس کو شیئر جرور کریں تا جو ان سبی بچوں تک جے ویڈیو پہنچ سکے جنہوں نے اپنا اپلیکیشن آر ایڈی لوج کر دیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی پی آر جا اے اے پی آپ کا اگر فائل لوج ہو چکا ہے تو آپ کو ریزلٹ میں کیا آئے گا جیسے کہ آئی آر چی سی نے اپنی لاسٹ جو اپ ڈیٹ تھی اس میں اناؤنس کیا تھا کہ اے اے پی ان سبی بچوں کو آئے گا جن کی فائل 15 دسمبر سے پہلے جہاں 15 دسمبر تک لوج ہو چکی ہے اور وہ کمپلیٹ ہے کمپلیٹ کا میننگ آپ کا بائیو میٹرک ہو چکا ہے میڈیکل اپ ڈیٹ ہو چکا ہے صرف ریزلٹ آنا پینڈنگ ہے اگر آپ اس کٹیگری میں آتے ہو تو آپ کو پی پی آر آئے گا سیکنڈ کٹیگری اس میں وہ آئے گی جس کی فائل 15 دسمبر سے بعد لوج ہوئی ہے اور وہ کمپلیٹ 15 دسمبر 2020 تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی ان کے بائیو میٹرک سبمیٹ نہیں ہو پائی میڈیکل سبمیٹ نہیں ہو پائی ان بچوں کو اے آئی پی آئے گا کوشش کی ہے میں نے کہ جے کنفیوزن آپ کی دور کر دی آپ ابھی دیکھیں کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے آپ کا جو فائل ہے وہ بیسی میں کس سٹیج پہ ہے آپ کو ریزلٹ میں کیا آئے گا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ریزلٹ کب تک آئے گا دیکھیں جو ہائی کمیشن نے اپنے طرف سے کافی کوشش کی کہ وہ سبھی بچوں کو وداوٹ اے آئی پی ڈریکٹ پی پی آر دیں جو ان کا جو جین انٹیک ہے فیزیکل کلاسز وہ لے سکیں مگر جو کینیڈا کا جو ابھی کرونا کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سینسٹیم موڈ میں پھر دوبارہ سے آ چکا ہے کافی حد تک وہاں پر دوبارہ سے جو لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہائی کمیشن نے آئی آر سی سی نے جہے چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ان سبھی بچوں کو جن کا ریزلٹ ہم جین انٹیک شروع ہونے سے پہلے نہیں دے سکتے ان بچوں کے لیے انہوں نے دوارہ سے اے اے پی سٹارٹ کیا ہے تو اس سے تھوڑا تو سبھی جو بھی پی پی آر کا جو کام چل رہا تھا اس میں سبھی میں ڈلے ہوگا مگر پھر بھی ہائی کمیشن اپنے طرف سے کافی کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ کا جو ریزلٹ ہے پھر چاہے وہ ریفیزل ہو جہاں اپروول ہو جہاں اے اے پی ہو پی پی آر جو بھی آپ کا فائل پر ریزلٹ ہے وہ سبھی کو جلدی دینے کی کوشش کریں بہت سارے بچے ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس جہن انٹیکی کلاسے سٹارٹ ہو چکی ہیں ریزلٹ نہیں آیا نہ پی پی آر آیا ابھی تک نہ اے اے پی ہم کیا کریں تو آپ کے لیے جو سجیشن ہے کہ آپ اپنے کالج سے بات کریے ان کو بتائیے آپ کی پرفائل کے بارے میں آپ کے سٹیٹس کے بارے میں اور ان سے اگر آپ کا کالج آپ کو لوگ کرتا ہے ویڈاوٹ اے اے پی ویڈاوٹ ویزا آن لائن کلاسز کے لیے تو آپ کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے اس میں آپ چیک شروع کر لیجے کہ آپ کے کالج کی ریفنڈ پالسی کیا رہے گی اگر آپ کے کالج کی ریفنڈ پالسی آپ کے فیور میں ہے تو آپ ویڈاوٹ اے اے پی جب ویڈاوٹ ویزا اپنی آن لائن کلاسز لینا شروع کر سکتے ہو کیونکہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ کالجز کینیڈا میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جو ریفنڈ پالسی ہے بلکل ان کے فیور میں کی ہے صرف ایڈمن چارجز جو کہ ٹو ہنڈرڈ کنیڈین ڈالر سے لے کر ٹو ففٹی کنیڈین ڈالر تک ہیں اس کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد آپ کا اگر کسی بھی سٹیج پہ ریفیوزل آ جاتا ہے جہاں کوئی بھی ایشو آپ کے ویڈا میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کو پوری طرح سے ریفنڈ ہو جائے گی تو اس میں آپ کا جو رسک ہے آلموس جیرو ہو چکا ہے آپ اپنا جین ان ٹیک سیو کر سکتے ہو آئی آسی سی نے اناؤنس کیا ہے پہلے ہی کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنا پورا کورس کا ففٹی پرسنٹ پارٹ بھی ادر کسی کنٹری میں آن لائن لے کر کمپریٹ کر لیتا ہے تو بھی اس کا جو پوسٹڈی ورک پرمٹ ہے اس پہ کوئی بھی امپیکٹ نہیں آئے گا آپ کو ایز اٹس جو پوسٹڈی ورک پرمٹ ملے گا اتنا ہی ویٹیج ملے گا اتنا ہی کریڈٹ ملے گا کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس میں آپ کو جو بینیفٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کا جو جین ان ٹیک ہے وہ سیو ہو سکتا ہے اس کے بعد جو آپ کا لیوینگ چارجز ہیں کینیڈا میں سکس منت کے وہ سیو ہو سکتے ہیں تھرڈ جب بھی آپ کا ویزا آئے گا جب بھی آپ کو پی پی ارکیسٹ مل جائے گا ویزا پاسپورٹ سٹیمپ ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا آپ سیم ٹائم اپنا ٹریول کر سکتے ہو تو میرے کارڈنگ سارے ڈاؤٹس تھے جو آپ کے اس میں میں پوائنٹ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو بچے سبتمبر انٹیک میں آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان بچوں کو پریورٹی جرور ملے گا کیونکہ ان کا آرریڈی ایک سمیسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کے لیے سب سے پہلے جو پی پی آر آنے کے چانسز ہیں مگر اس میں کوئی فکس انہوں نے سیکنس نہیں بنایا مگر ان سبھی بچوں کو کیونکہ آئی آر سی سی نے اپنی لاسٹ جو اپ ڈیٹ تھا وہاں پر انہوں نے ناؤنس کیا تھا کہ جو بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کو ہم جرور پریورٹی دیں گے اور جو بچے ابھی بھی آن لائن کلاسز لینا شروع کر چکے ہیں جین انٹیک کے لیے وہ بچوں کو بھی میں سجیشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک آئی آر سی سی کو جو اپنا انرولمنٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ جلدی سے جلدی انرولمنٹ کریں تا جو آئی آر سی سی کو جہ چیز کلیر ہو کہ آپ نے اپنی آن لائن کلاسز لینا شروع کر دیا ہے تا جو آپ کا جو ویزا پروسیس ہے اس کو آپ کا جو پروسیس ہے اس کو فاسٹ آپ وہ کر سکے تجھے آج کا جو پورا ویڈیو تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس کو سبھی کوشنز کو میں نے کلیر کیا ہے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جروب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ جہاں پر آپ کو ایسی انتھرنٹک انفرمیشن ملتی ہے تینکیو سو مچ